نیب ترامیم میں مومہ بن چکی ہیں نیب کا ادارہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ کرے گا کیا کس طرح سے آگے بڑھے گا کیونکہ ایک طرف نگران حکومت کی طرف سے فیصلہ سامنے آیا ہے کہ سپریم کورٹ میں پندرہ دن کی مزید محلت مانگی گئی ہے کہ نیب ترامیم کا خاتمہ کیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے اس پر ہم اپیل کرنا چاہتے ہیں کچھ نئی گراؤنڈز اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے وقت دیا جائے اس کا مطلب ہے نگران حکومت واضح طور پر یہ اشارہ دے رہی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ نیب ترامیم بحال کی جائیں اور اس کے نتیجے میں جو کیسز ختم ہوئے تھے وہ ختمی رہیں دوبارہ سے نہ کھلیں اس میں کئی سابق وزراء آزم بھی تھے جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اس کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری صاحب کے خلاف بھی کیسز دوبارہ کھلنے کا بتایا گیا میاں نواز شریف یوسف زاکلانی دیگر لوگ بھی تھے اب اگر دوبارہ سے یہ کیسز یعنی نیب ترامیم جو ہیں بحال کر دی ج جاتی ہیں تو پھر یہ کیسز ختم ہو جائیں گے ایک سوال تو یہ ہے کہ نگران سیٹ اپ کیوں ایسا سوچ رہا ہے جس میں ہو سکتا ہے وہ سمجھیں کہ ان کی ضرورت نہیں بلکل نیب ترامیم ٹھیک تھی اس کے بعد کیسز ختم ہو رہے ہیں تو ہو جانے چاہیے یہ ایسی اتنا عرصہ چلتے رہے کوئی فائدہ نہیں لیکن ایک دوسرا رخ ہے دوسرا رخ ہے تصویر کا لغیر سب وہ جو دوسرا رخ ہے وہ زیادہ کرٹیکل مجھے نظر آتا ہے اس سے میں چاہوں گا کہ آپ بات کا آغاز کریں کہ ح حاضر سروریس فوجی افسران چار کی اگر میں غلط نہیں ہوتائی ناتی کی گئی ہے حال ہی میں اور جو ایکسپرٹس ہیں اس کام کے وائٹ کولر کرائم کو پکڑنے میں انٹیلیجنس کے کام میں ان کا کافی تجربہ ہے اسی طرح سے ایف آئی اے پولیس کے لوگوں کا بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کا بھی تعاون لیا جائے گا بقاعدہ الگ ایک سیکشن بنایا جائے گا نیب میں بنایا جا رہا ہے کہ جو اس طرح سے کرائمز کو پکڑے تو اب جو پیچھلے تھے اگر وہ سارے غلط تھے تو اس کے علاوہ تو کوئی نئے کیسز ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آ رہے ان کا ہی فیصلہ نہیں ہو سکا نیب ان کو منطقلی انجام تک نہیں پہنچا سکا بڑی تنقید کا بھی نیب کو سامنا رہا کہ جی پلٹیکل انجیننگ ہے یہ ہے وہ ہے کتنی آپ نے ریکووری کر لی تو اب پھر یہ نیا سیٹ اپ جو ہے یہ کیا کر سکے گا پہنی بات یہ ہے کہ نیب کا جو قیام ہے وہی ایک متنادع عمل تھا اگر یہ ملک کی لوٹی ہوئی دورت واپس لانے کے لیے بنایا گیا تھا تو اس میں تو ناکام ہو گیا ہے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اسے کوئی کامیابی حاصل ہو گیا وہ بڑے آداد و شمار پیش کریں گے ہم نے فلان چوری پکڑی فلان چوری پکڑی اور فلان پیسے بنامت کیے فلان پیسے بنامت کیے لیکن پاکستان کے خزانے میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑا ہے لوٹی کی دورت کا حساب بہت زی آدھا ہے اور وہ کھربوں میں ہے اور پاکستان پچھلے پچھتر سال سے زیادہ عرصہ سے لوٹتا چلا آ رہا ہے اور لوٹنے والے جو ہیں وہ ہمیشہ آئیش و آرام میں رہے ہیں پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ نیب کا ادارہ صرف ایک ڈرائی کلیننگ ایجنسی کے طور پر اس نے کام کیا کہ جس کو مند چاہا اسے بھلایا اس نے اعتراب بھی کیا ہو کہ ہاں میں نے چوری کی ہے اس کے باوجود اس کا کچھ ہی نہیں بگرا وہ واپس آیا ہے اس نے لندن میں کہا کہ ہاں میں نے چوری کی تھی لیکن اس کے بعد وہ واپس آیا تو اس کو یہاں پر وزارتیں دی گئیں بڑے بڑے عہدے دیئے گئے ایسا ہوا ہے اس ملک میں ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک آدمی کو چالیس سال کی سزائیں ہوئیں لیکن وہ چالیس منٹ کے لیے بھی جیل میں نہیں گئے اسی آپ اس کے کھاتے اٹھا کر دیکھیں نیب کے کہ نیب نے کیا 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 ہوا ہے نیب کے کئی لوگوں نے لوگوں کو سزائیں ہوئیں لیکن سزاؤں پر عمل درامت نہیں ہو سکا پھر انہوں نے جو ایک دکان کھولی ہوئی تھی جس کا نام تھا کہ وہ پلے بارگیننگ ہوتی تھی اور بارگیننگ میں جناب پھر کیا چیزیں تائے ہوتی تھی کیا سعودے ہوتے تھے کس طرح سے چیزیں ہوتی تھی کبھی بھی اس طرح سے ہمارے سامنے بلکل ٹرانسپرنٹ چیزیں نہیں تھیں کہ پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت کو کس طرح سے واپس لیا گیا اور کیا کیا ہوا ہے اس میں تو اب یہ کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے موجودہ حکومت کر رہی ہے کہ جناب اگر وہ چاہ رہی ہے کہ واپس چلی جائے لیکن پاکستان کو آج اس کو ختم کر دیں ہمیں اس نے نہیں ہے کوئی اور اس نے کچھ نہیں ڈیلیور کیا اگر اس آپ کو ایک ایتھاپ کا ایک میکنیزم بنانا ہے تو وہ ایک راستہ بورڈ کرے تمام لوگوں کا جس کے پاس بھی کوئی منصب رہا ہے اختیار رہا ہے طاقت رہی ہے جس کے پاس بھی جہاں بھی جس طرح بھی جس کے پاس لوگوں کے مقدر کے فیصلے کرنے کا اختیار رہا ہے کہ لوگوں کے سیاسی معاشی سماجی ہر طرح کی چیزوں کے بارے میں کاروباری جو بھی فیصلے کرنے کا اختیار رہا ہے تمام لوگوں کے زندگی اور موت کے فیصلوں کرنے کا اختیار رہا ہے تمام لوگوں کا ایک راستہ بورڈ احساب کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ادارہ قائم کیا جائے اور جو اس کا احساب کرے لیکن وہ ایک راستہ بورڈ کرے خاص ایک سیگمنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سیاسی لوگوں کو پکڑیں گے باقی لوگوں کو ہم نہیں پکڑیں گے یا بیروکریسی چند لوگوں کو پکڑیں گے باقی لوگوں ہم نہیں پکڑیں گے جس کے پاس اختیار رہا ہے اس کا حساب ہو جائے کہ اس نے کیسے کیا ہمیں معلوم ہے یہ معلوم ہے ہم کیا چیزیں یہ نہیں لاسکیں گے کبھی بھی نہیں زندگی میں یہ چیزیں سامنے نہیں آئیں گی کوئی لکھ جائے گا کہ جناب ایک صاحب گانا گاتے تھے اور گانا گانے کے بعد پھر فرمائشیں کرتے تھے اور کیسے فرمائشیں پوری ہوتی تھیں یہ چیزیں اور ہیں ہمیں بہت بہت سے چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں بہت کو جاننا ہے تو احساب کا عمل ٹرانسپرینٹ ہو شفاف ہو اور اکراس دہ بورڈ ہو اور ضرور ہونا چاہیے کیونکہ اس ملک کو بڑے بے دردی سے لوٹا گیا سیاستدانوں سے بھی اور دیگر سیگمنٹ بھی تھے جنہوں نے اس کام میں انسا لیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے